کار کر لے کہ آج صبح خیبر پختنخواہ میں حکومت جو بنی ہے اپنی غلطی دا احساس کرن دیگال ہو رہی ہے ستروی ترمیم دیتے غلطی دا احساس ہے یہ منٹ ستروی ترمیم جب اس پر بات ہو رہی تھی تو اسی وقت متحدہ اپوزیشن کا اجلاس سینٹ کے روم نمبر دو میں اور میں خود اس میں موجود تھا کہ ایرڈی والوں نے کہا کہ آپ نے یہ بہتر کام کیا کہ آپ نے مشرف کو اور الیفو کو پارلیمنٹ میں لائیا کیونکہ اس سے پہلے سپیکر نے ایک رولنگ دیا تھا کہ اس کی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پھر ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو رہا تھا اور معاہدہ ہوا اور اس وقت اسم زفر صاحب کا کتاب بھی پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوا اس میں اس معاہدی کا سارا مطن موجود تھا اور اس میں سارے بڑے اور قائدین موجود تھے امیمائی جتنے بھی قائدین تھے تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مشرف صاحب ایک اتیس دسمبر کو ایک عہدہ چھوڑ دیں گے جب ایک اتیس دسمبر آیا مشرف نے اپنے وعدے سے مکر گئے تو یہ غلطی ان کی تھی یا ہماری تھی ایک سکنٹ پھر جب وہاں لندن میں جب احل پارٹیس کانفرنس تھا اس میں ہماری جماعت اسلامی میں اور جمعیت علماء اسلام سارے موجود تھے اور سارے پولیٹیکل پارٹیاں تو اس میں یہی تانہ ہمیں دیا گیا کہ آپ نے سترے وطرمین کو پاس کروایا اسی وقت ہم نے بھی کہا کہ ابھی آپ معاہدہ کر لے اور یہ فیصلہ کر لے کہ جس کی بھی حکومت آ جائے ایک منٹ یہ کہنا کافی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے وسیم صاحب کہ وعدہ توڑ کر آیا اور آئین توڑ کر آیا ہمیں بھی پتا ہمیں نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی ہے دیکھیں ایک سسٹم بنا جمہوری سسٹم اس کی کچھ کمپرشنز تھی اس کی وجہ سے چیزیں ہوئیں لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت سب کو پتا تھا کوئی اخبار اٹھا کے دکھا دیں کوئی میڈیا کا پروگرام اٹھا کے دکھا دیں کوئی فوٹیج نکال کے آنے میری گزاری ستن لیں دیکھیں سب کی بڑی باری ذمہ داری تھی میڈیا کی بھی ذمہ داری تھی کہ جنرل مشارب کا فوٹیج بار بار اکتیس دسمبر کے بعد فرس جنوری دو آزار پانچ کو دکھاتے کہ اس نے یہ تخریر کی یہ تخریر کی صبح سام دکھاتے ایک جو غلط فالس کوڑے والا واقعہ میڈیا نے پورا دو دن تک دکھایا ہے مشارب نے قوم سے تخریر کر کے وعدہ کیا کہ میں وردی اتاروں گا آپ فوٹیج دکھائیں مجھے دو آزار پانچ کی کوئی کسی نے نہیں دکھایا کسی نے نہیں دکھا اگر ایک اداری نے اگر کوئی غلطی کی ہو تو دوسری ایک ہی غلطی کی ہو دوسری طرح پانے ہیں مولانا صاحب تھوڑا اس تو اگے چلنے ہیں کہ ہونٹ اسی ریوائیول دی گل کر رہے ہو ایم ایم اے دی کیا یہ جڑا وقت ہے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جس طرح اسی اپنے انٹرو دے وچ بھی کیا سی کہ اس وقت الیکشن دی میٹرم الیکشن دی بھی گل ہو رہی ہے دوسری طرف کچھ اوری شوز بھی نہیں اس وقت آکے کیوں یاد آیا ہے کہ ایم ایم اے انہوں ریوائیو ہونا چاہید ہے اصل بات ہے کہ انشاءاللہ ایم اے بنے گی لیکن اس میں جو ہم تھوڑا سا ڈیلے کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جس کی پیٹ میں مروڑ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مروڑ اور بھی زیادہ ہو جائے ہیں ایم اے بحال ہو جائے گی انشاءاللہ فحال ہو جائے گی ہے جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں اور جو بھی ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم یہ مروڑ کس نے اٹھ رہے ہیں جس کو بھی ہیں جس کو گیا آپ کو بھی پتا ہیں میں نے نہیں پتا رہا میں نے نہیں پتا رہا کس نے مروڑ اٹھ رہا ہے ایم اے بھی بہالی رہتے ہیں کس نے مروڑ اٹھے گا بہت سارے بندوں کو امیرکا کو ان کے محتقین کو سکھل اقوتوں کو اس کو یہ مروڑ ہے اور وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے امریکہ مگر مروڑ ہے تو امریکہ دی جس طرح منظور نظر حکومت بلال صاحب کہہ رہے ہیں آج میں کسی ٹی وی چینل پہ تھا اور ایک بندے نے کھل کیے بات کی اور اپنے آپ کو پشتون بھی کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کی مکمل حمایت کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کس انداز میں کرتے ہیں آپ پشتونوں کو قتل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ایم اے میں انشاءاللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں اتنے شدید اختلاف نہیں ہے ٹائمنگ دے ہوا لینا تو اسی کیا کہو گے کہ اس وقت ایم اے میں ادھا ریوائیول جڑا ہونا ہے کتنا سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ ابھی it will take further time ابھی فوری طور پر تو ایم اے میں مجھے کم از کم بنتی نظر نہیں آرہی کیونکہ مولانا صاحب کی جو باتوں سے اندازہ ہوا اور جو بلال صاحب کی بات اس سے کہ ابھی جو ان کا basic difference ہے گورنمنٹ سے باہر آنا ابھی اس کے لیے شاید دیکھنا ہے کہ آگے کیا developments ہوتی ہیں یہ ایک proper time کا wait کیا جا رہا ہے اچھا جسا آمیت اسی شروع دے وچہ ایک بڑا important سوال اٹھایا سی کہ کون کرنا چاہ رہے امیمینو بہت کون کرنا چاہ رہے کہ واقعی جماعتہ خود دینی جماعتہ خود چاریہ نے کہ امیمینو بہال ہوئے یہ اس نے پیچھے بھی اسی کوئی خفیہ طاقت دیکھیں اگر خود چاہ رہے ہوں تو میں سمجھتا ہوں ایک خلافات دو یا تین جلاس میں ختم ہو جانے اور اگر اتنی اپنے نیشنل انٹریسٹ تو اپنی ذاتی پالیسی اپنی پارٹی سے اب آف جا کے سوچنا چاہیے پھر کون کرنا چاہیے کیا اسٹیبیشمنٹ دی طرف ساڑے ہر طرف ہر چیز اسی طرف جا دی ہے باتیں بارال ہوتی رہتی ہیں اخباروں میں میڈیا میں پہلے بھی آیا تو یہ کوئی سیاسی جماعتہ نے بٹن کنٹرول نہیں ہے نہیں اتحار ہو جانا چاہیے یہ جو نیشنل انٹریسٹ اصولی سیاست کی بات کرنا ہے اس وقت مجھے بتائیں جتنی سیاسی جماعتیں سب اصولی سیاست کر رہی ہیں بیلال صاحب بیلال صاحب بیلال صاحب بیلال صاحب بیلال صاحب امیمید بحالی دویچ لگے گا اور پاکستان دی جڑی اندرونی اس وقت سیاست ہے اس وقت کیا اثرات تسی دیکھ دیو اگر بہال ہون دی ہے بہتری آئے گی بہتری ہوگی بلکل بہتری ہوگی اچھا ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ جو چیزیں ڈیفرنسلس کی ہیں وہ تو دور ہونی چاہیے کون کرائے گا جی آپ اسے چلیٹ کی کر رہے ہیں سب ہی کوشیشن کر رہے ہیں تمہارے اپنے فورم کا مسائل ہے ایسا نہیں ہے لیکن ابھی دیکھیں ملک کے جو بڑے مسائل ہیں جب تک اس کو ریزولپ نہیں کریں گے وہ بھی ملک کو نہیں آگے جانے دے رہے ہیں جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایم ایم اے نے یہ کیا ستنمی ترمیم کر دی آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ اینارو جو سائن ہوا ہے دوبائی آبودہوی میں اس وقت لال مسجد یہاں چل رہی تھی اب بے نظیر جیسی ڈیموکرائٹ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ڈیموکرائٹ ہیں جمہوریت ہیں جمہوریت کے علم بردار ہیں اس نے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ وہاں بیٹھ کے ماں ورائے آئین معایدات کی ہیں ہم نے تو اگر ایک سوال میں بلا دا سب سے پوچھ لوں گا کیا مولانا فضل الرحمن پہ آپ کو مکمل اعتماد ہے کیونکہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک طرف ایم اے میں کی بھی بات کرتے ہیں دوسرے وہ گورنمنٹ کے پاس بھی چلے جاتے ہیں کہ ہماری کمکہ بھی مارک جاری تو گورنمنٹ کو شاید وہ یہ دکھا رہے ہوں کہ ہماری اپنے ایک فورم ہے جمعیت علماء اسلام یا جماعت اسلامی اور ایم اے میں کا اپنے ایک فورم ہے ہم کسی کوئی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہم اپنے تجزیات سے ایم اے میں کو بحال کر لے ہماری اپنی شورا ہے اپنی پروگرام ہے اور انشاءاللہ علیہ جیز یہ بحال ہو کر رہی میں نے میسیج دے رہے ہوں میں نے میسیج دے رہے ہوں میں نے میسیج آ رہے ہیں یہ کیونکہ اجازت نہیں ہے ہم نے تو یہی بات کے اصول کے مطابق اعتماد اصول پہ نہیں ہے اصول پہ نہیں ہے اصول پہ لے سکھنے جو کوئی جواب ہے ایم اے میں کے بننے کا ہاں جی رہاں پہلے نے وہی تو اسی وقائدہ برابر ہو گیا میار افتخار صاحب کی بیٹی میار افتخار صاحب کی جو حمادر ہوا ہے ان کے بیٹے کا شہادت ہوئی ہے ہم سارے سب اس پہ افسوس کا اضار کر رہے ہیں اور احمد کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سارے صورتحال کی ذمہ دار ہماری خارجہ پالسی ہے امریکہ کی وجود ہیں یہاں پہ اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں بلیک وارٹل کا کارنامہ ہے بلیک وارٹل کا کارنامہ ہے کہ ہمارے یہاں افرات افری پیدا کرے ہیں بہت بہت شکریہ تینا مہمانہ دا مولانا راحت حسین صاحب آمیر وسیم صاحب اور سید محمد بلال صاحب ناظرین پشاور دویچ اسی دیکھا کہ جڑے صوبائی وزیر اطلاعات میں میاں افتخار صاحب انہ دے اکلوتے بیٹے نو جس بے دردی دنال شہید کیتا گیا یقیناً تمام پاکستانی اس دی مضمت کردے نے اور میرے تینا مہمانہ نوی اپنی گفتگود آخر دویچ اس اندوہناک اور افسوسناک واقعہ شدید الفاظ دویچ مضمت کیتی ہے اور حکومت تو دوبارہ اے مطالبہ بھی کردے نے تمام پاکستانی اس قسم دے جڑے شرنگیز اور اس قسم دے جڑے مسکرینٹس ایلیمنٹس نے انہوں نے خلاف سخت ترین کاروائی کیتی جائے ازنالی آج دے پروگرام تو راشتہ سے آنے اجازت دے راب راکھا موسیقی